سکھر شہر جو ہے یہاں پر میں پینتی سال سے متواتر آتا رہا ہوں نوکری کے سلسلے میں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پاکستان کے دوسرے شہر جو ہیں ان میں سے کئی شہر جو ہیں وہ بہتر ہوتے گئے سکھر کے اندر ہمیں زیادہ خرابی نظر آئی بہتری نظر نہیں آئی ایک ایسا شہر جس کے ساتھ دریائے سندھ گزرتا ہو اتنا بڑا پانی کا نظام ہو اور وہاں پر آج صاف پینے کا پانی عوام کو نہ ملے میرے خیال میں صرف اسی چیز کے اندر آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ سکھر کے عوام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور وہ شہر جو سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور جس کے اندر ایک ایسا شہر ہونا چاہیے جس میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہو جس شہر کے اندر جو پاکستان کے بہترین شہروں میں سے ایک ہونا چاہیے اس کے حالات آپ کے سامنے آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں جو ہم وفاق کی طرف سے یہ ذمہ داری وزیراعظم نے دی ہے کہ پاکستان کے تمام علاقے جو پسماندہ رہ گئے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں تو وفاق اپنی قانونی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر ان علاقوں کے ترقیاتی کاموں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے وہ آپ نے دیکھا ہے جنوبی بلوچستان کے لیے اس سے پہلے جو عظم ازلائیں خیبر پختونخواہ کے وہاں پہ پیکج دیے جا چکے ہیں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے سندھ کے علاقوں کے اندر اور خصوصی طور پر سکھر شماری سندھ کے اندر بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اب ساڑھے چار ہزار ملازمین جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں تو یہ صورتحال ہو گئے ہیں بن کے تو اب یہ صورتحال کہاں بیٹھے گی آپ نے وعدہ کیا تھا ان سے ان کو انصاف دلانے سر سٹیل ملک کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا بھائے آپ کو وعدہ ہو یاد دلا دوں وہ یہ تھا کہ سٹیل ملک کو ہم نے دوبارہ فعال کرنا ہے اور چلانا ہے اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ اس کی منصوبہ بندی کی گئی چائنہ سے کمپنیز سے ہم نے آفرز بھی وہاں سے آئی اور پھر فیصلہ ہوا کہ اس کو ایک شفاف طریقے سے بین الاقوامی کمپنیوں کو بلائے جائے گا تاکہ وہ سٹیل ملک کو دوبارہ فعال کرسکے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے روزگار بلکہ اور زیادہ اس کی دس لاکھ ٹن کی جو کپیسٹی تھی اس کو بڑھا کے تیس لاکھ ٹن تک لے جائے جائے وہ بڑا اچھا عمل چل رہا تھا محمد میاں سمرو صاحب جو ہیں ہمارے پرابیٹائزیشن کے وزیر وہ اس پہ کام کر رہے تھے کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر معاملات جو ہے وہ ذرا سست روی کا شکار ہو گئے جیسے ہی حالات بہتر ہوتے اور باہر سے بین الاقوامی سرمایہ کار آ سکتے انشاءاللہ تعالی سٹیل مل کو جو ہے دوبارہ ہم بات دیکھیں گے سر یہ اپوزیشن کی مرضی ہے وہ بات کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں ہماری تو ذمہ داری پاکستان کے عوام کی ہے ہم تو کام کر رہے ہیں پہلے وہ کہتے تھے عمران خان بات نہیں کرتے اب سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کون بات نہیں کرتا ہم نے جو ہے پچھلے چند دنوں کے اندر ایک سے زیادہ موضوع کے اوپر کوشش کی ہے کہ اپوزیشن آ کر بیٹھے غیر سیاسی چیزوں کے اوپر کرونا سے پاکستانیوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہے پاکستان کے روزگار کو بھی خطرہ ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کمیٹی جس کے اندر تمام اوپوزیشن کی لیڈرشپ موجود تھی جس کے اندر پرویز پرویز اشرف صاحب صاحب کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اس کا حصہ تھے شباز شریف صاحب صاحب کا وزیر اعلی بھی حصہ تھے اور بڑے لیڈرز موجود تھے چار جس کی میٹنگ وہ اٹینڈ کر چکے تھے وہ نے پچھلے ہفتے کہہ دیا کہ سپیکر صاحب نے تو یہ غیر قانونی کمیٹی بنائی بھی ہے یہ تو کمیٹی ہونی نہیں چاہیے چار میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اس وقت سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ سیاست کریں ہم عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے آپ اگر چاہیں اگر اگر ہم عوام کی صحت کا اور روزگار کا خیال نہ کریں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا جلسہ یہاں پہ سکھر میں کر سکتے ہیں یا باقی اضلاح میں جہاں پہ ہم جا رہے ہم اس لیے نہیں کر رہے جو کرونا کے لیے ہدایات ہیں ان سی او سی کی انہی پہ عمل کر کے صرف تقریبات ہو رہی ہیں بار ہے کھلا با ہے اندرون اس کے اندر نہیں ہے تین سو سے زیادہ لوگ نہیں سب لوگوں نے ماس پہنے میں تو جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کے اوپر اگر عمل کر کے اپوزیشن بھی کرنا چاہیں فابحہ ضرور کریں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ایک اور میار اور عوام کے لیے دوسرا میار نہ رکھیں اچھا یہ نیا پاکستان بڑی آپ نے خوصورت بات کی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے اچھے صحافی آپ کو سارے معاملات کا علم ہو اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہاں پر سکھر کے اندر حکومت کس کی ہے اس کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیبلز پارٹی کی حکومت ہے گھر جو گرائے جا رہے ہیں وہ پاکستان پیبلز پارٹی والے گرارے ہیں آہ مزے کی بات یہ کسی سے کبزے کرا نہیں ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ہے کراچی کے اندر جو ہے والتاف عزین صاحب کی بھی جو ٹیم تھی وہ بھی کیا کرتے تھے انہوں نے بھی الحمدلللہ خوب کبزے کروائے ہیں یہاں پہ بھی کسی کا کروانا ہوگا وفاق کا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہ پہلے تو یہ بتائیں میں شہباز شریف پہ بعد میں آتا ہوں پہلے ان کے ایک بڑے بھائی ہیں آپ نے شاید نام سنو ان کا میاں محمد نواز شریف ان کو تھا ہم دعوت دے رہے ہیں کہ واپس پاکستان آئے ان کو کس نے روکا وایا ہے ان کو بھی کہ امران خان نے لندن میں روکا وایا ہے اور شہباز شریف صاحب کا میرے سامنے وزیراعظم نے ہدایت جاری کر دی تھی تین دن کے لیے ان کو پرول جو ہے دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا اب وہ کوئی سیاسی ادھاکاری کر رہے ہوں تو اس کا مجھ نہیں بتا رہا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے ہیں تو یہ معذرت کے ساتھ سب کے سامنے تو یہ نہیں ہے میں ابھی آ رہے ہم دو تین دن پہلے وزیراعظم کے ساتھ ہم فیصلہ باد گئے ہوئے تھے فیصلہ باد جہاں پہ پاکستان کی ٹیکسٹائل اور پاکستان کی ٹیکسٹائل کوئی ایسی چھوٹی موٹی سنت نہیں سب سے بڑی سنت ہے سب سے زیادہ مزدوروں کو جس میں روزگار ملتا ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل کی سنت ہے وہ فیصلہ باد کی ٹیکسٹائل کی سنت اور پورے پاکستان میں یہ ہو رہا تھا جہاں پہ سکرائب کی دام کے اوپر مشینری بکری تھی آج سے تین یا چار سال پہلے وہاں نئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کی کمی ہو گئی ہے اس وقت وہاں پہ شاٹج ہوئی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں وہ پورے خطے کے اندر کوئی اور ملک اس کے مقابلے میں نہیں اس کا اضافہ ہو رہا ہماری معیشت کے جو حالات ہیں کرونا کے ہونے کے باوجود ساری دنیا کے اندر معیشتیں بیٹھ گئی ہیں کرونا کی وجہ سے پاکستان کی الحمدلللہ معیشت ان سے بہت بہتر حالات ہیں سمنٹ کی ہماری اس وقت ریکارڈ سیل ہو رہی ہیں گاڑیوں کی موٹر سائیکل کی جو بڑی سنتیں لاسکیل مینفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر مضبط نمو ہے شرع نمو ہے اچھی خبر یہ کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ نیچی آنی شروع ہو گئی ہے دو ہفتے سے متواتر چینی کی قیمت گر رہی ہے آج بھی میڈیا کے اندر آئے ہوئے دس سے پنہ روپے چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے آٹے کی قیمت جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں کم ہونی شروع ہو گئی ہے میرا سوال آپ سب کی وساطت سے ہے چیف منسٹر سندھ سے اور سندھ کی حکومت سے کہ آٹا گندم جو ہے وہ سندھ اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کرتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے چار مہینے سے ایک دو دن نہیں چار مہینے سے سندھ کے عوام جو آٹے کی قیمت ادا کر رہے ہیں وہ پنجاب کے عوام سے تین سو روپے زیادہ ہے کلو وہ زیادہ دے رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ تو سندھ کی حکومت ہے تو مہنگائی کی جو بڑی بڑی چیزیں بھائی جان آہ وہ تو اس وقت سندھ کی حکومت کے کنٹرول میں باقی پاکستان کے اندر آٹا سستا ہے سندھ میں مہنگا ہے ہم جو ہیں ہم تحریک انصاف سب سے پہلی بات تو ایک جمہوری آئینی پارٹی ہے ہم آئین کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جو بھی راستہ سندھ نے اختیار کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے جو بھی کریں گے آہ فیصلے وہ آئین سے بالا تر نہیں ہیں اچھا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سب نے وہ میڈیا کے اوپر سندھ حکومت کا رازی نامہ اور این او سی جو انہوں نے جاری کیا تھا جزیروں کو وہ آپ نے سب نے دیکھا ہے تو پھر قبضہ کروانے میں ملوث تھے سندھ کی حکومت جو تھی کوئی قبضہ نہیں ہونے جا رہا ہے سیاست ہو رہی ہے جزیرے جو ہیں وہ سندھ کی ملکیت ہیں وہ سندھ کی ملکیت رہیں گے جو سرمایہ کاری وہاں پہ ہوگی اس سے جو وہاں پر روزگار پیدا ہوگا وہ سندھ کے عوام کے لیے ہوگا جو وہاں کی اکنومک ایکٹیوٹی سے ٹیکس کا اضافہ ہوگا وہ سندھ کے لیے ہوگا تو وہ سندھ کی بہتری کے لیے ہے انہوں نے خود اس کی اجازت دی منظوری دی وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں سارا آپ میڈیا دیکھ چکا ہے اس کی تحریری جو منظوری دی اس کے بعد سیاست شروع ہوگی ہے لیکن ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سندھ کی حکومت کے ساتھ ملکے ہمیں کوئی ہمیں کو ذاتی ٹھیکے تو لینے نہیں ہے ہمارا ذات کا اس کے اندر ہے کچھ نہیں ہم تو چاہتے ہیں سندھ کے جس طرح باقی پاکستان کے اندر سندھ کے معیشت کی ترقی ہو رہی ہے اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی ہو یہاں پہ بھی سرمایہ کاری ہو لاہور میں آپ کو پتا ہے بڑا پروجیٹ ہے تو ہم ابھی بھی سندھ کی حکومت کے ساتھ ملکے باہمی مشاورت سے اس پروجیٹ کے اوپر منصوبے کو پرکان کرنے سر پلنٹی فور نیوز کی بندج جو ہے وہ حکومت نے نہیں لگائی بھی وہ پیمرہ نے لگائی ہے اور پیمرہ سے جس طریقے سے صحافتی اداروں کو کبھی شکایت ہوتی ہے ہمیں بھی شکایت ہوتی ہے وہ ادارہ ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے جہاں تک لوگوں کی مزدوروں کی ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ کئی میڈیا کے آنکلٹس ایسے ہیں جن کو پورا حکومت سے سارے پیسے بھی مل رہے ہیں جو باقی ان کے جو ادائیگی ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں لیکن وہ پیسہ مالکان تک تو جا رہا ہے لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ میڈیا کے ورکس تک نہیں جا رہا تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ورکس کو اپنے واجبات ضرور ادا کریں